نمشکار میں ہوں اکرشن اپل اور اس سمیں آپ یہ سیدھی تصویریں دیکھ رہے ہیں آئی بین 24 پر اور جو شخص آپ سامنے دیکھ رہے ہیں یہ ایک فوجی نہیں ہے یہ ایک نقلی فوجی ہے جس نے ایک فوجی کی ایک آرمی پرسنل کی یونی فارم کو چوری کیا اس وردی کو ڈالا اور پورے کا پورا ہریانہ گھوم ڈالا اور آج اسے کرنال پولیس نے دھرد بوچا سیکٹر چار سے جو لگا تار پولیس آنکھوں میں دھول جھونک رہا تھا اور اس طرح سے جو وردی ڈال کر گھوم رہا تھا دیکھ لیجئے کسی ایک فوجی کی وردی چوری کر کر اس کے میڈل چوری کر کر یہ اس طرح سے جو یونی فارم میں ڈال کر گھوم رہا تھا اور اسے کرنال پولیس نے آج گرفتار کر لیا ہے اور یہ وقتی بتایا جا رہا ہے کہ پنجاب کا رہنے والا ہے اور لگا تار جو پورے کا پورا ہریانہ ہے رو تک سے لے کے پانی پت اور آگے کرنال تک کا اس نے چکر کٹا اور یہ جا رہا تھا پنجاب کی طرف اور جو جانچ میں پتہ لگ پا ہے وہ یہ ہے کہ یہ وقتی کسی فوجی کی یہ یونی فارم اس کے پیسے اس کی ٹوپی پورے کے پورے جو بھی سامان تھا لگا تار اسے چوری کرنے کے بعد گھوم رہا تھا اور اس سمیں یہ کرنال تھانا شہر کی جو پولیس ہے اسے اس نے اسے گرفتار کر لیا اگر نام آپ پڑھ لیجئے کی راکیش کمار اس نے نام اوپر لکھا ہوئے ایک بار پوچھ لیں اسے کیا نام ہے آپ کا راکیش کمار راکیش کمار راکیش کمار نام ہے اور یہ وردی کس کی ہے وردی جو کسی اور کی ہے گلتی سے لگ لیا ہے ایسی لگ لیا ہے گلتی سے لکھا ہے یہ ہے نا قدرتی لگ لیا ہے قدرتی اچھا کہاں سے لی وردی ہے چوری کی ہے یہ کہاں سے چوری کی امبالا میں ٹرین میں کری تھی امبالا ٹرین سے کب کی تھی ایک ڈیڑھ مینہ ہو گیا ڈیڑھ مینے سے یہی وردی ڈال کے گھوم رہے ہو نہیں یہ تو جانے نہیں دے رہے تھے نا پولس والے میں تاں پہلی تو کہاں کہاں گھوم کیا اس وردی کو ڈال کے کھوم کے نہیں ہے میں جا رہا تھا ادھر میں ہم آچھل کو کرنال کیسے پہنچ گیا کرنال میں نشے میں تھا نشے میں تھا کرنال پہنچ گیا امبالا سے تو لوگ ڈاؤن میں ایک مینہ کہا رہا لوگ ڈاؤن میں ادھر پھرتا رہے پہلے کس پہ پہلے پریٹ فرموں میں پھرتا رہے انہوں نے بھگا دیا پھر دلی کو مرہا رہا کرتے کیا ہو ایسا کیا کام کرتے ہو چوری کرتے ہو چوری کرتے ہو چورو ہو پہلے بھی کسی معاملے میں ملزم رہے ہو کتنی بھی اس ماملوں میں ملزم رہے ہو تو تمہیں نہیں پتا کہ سینہ کی وردی ڈال کر تم گھوم رہے ہو جرم ہے یہ میں نے سوچا ٹرک والے بٹھا لے گئے میرے گو ٹرک والے نے بٹھا لیا تو پیسے بھی کچھ اوری کیے تھے پیسے تو دس ہزار پی ایسا اس میں بھیگنا اسی میں دس ہزار پی اور تھے اور آئیکارڈ بھی تھا فوجی آئیکارڈ نہیں تھا آئیکارڈ نہیں تھا تو جہاں جہاں بھی گئے وردی ڈال کے کیا کچھ ہوا وہاں پہ اس میں ٹرک والے کو ہاتھ دیا میں سچا ہمارچل کو لے کر جاؤں گا ہمارچل کو لے کر جاؤں گا اپنے اپنے بچوں کے پاس چلائے بچوں کے پاس پیشے سے تم کہہ رہے ہو کہ میں چوری کرتا ہوں سینہ کی وردی ڈال کر گھوم کر پھر کیا کیا تو آپ دیکھ لیجئے کہ سینہ کا جو یہ جوان تھا اس کے پورے کے پورے یہ میڈل آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میڈل چورا لیے اس کی یہ وردی ہے اسی کا یہ دیکھ لیجئے یہ بیگ ہے اس میں پورے جو کپڑے ہیں وہ اسی کے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے سینہ کے جوان کی جو یہ کیپ ہے وہ بھی اس کے پاس تھی لگا تار پولیس جو شکایت مل رہی تھے کہ اس طرح سے ایک فوجی گھوم رہا ہے اسی کو پولیس نے اسے گرفتار کے ایسے چو ہرجندر سنگھ تھانا شہر کے ایک بار بات کرتے سر کیا کچھ بتانا چاہیں گے کیسے کابو آئی یہ تو سنگین جرم بھی آنکھوں میں دھوکھا بھی ڈال رہا ہے کیونکہ فوجیوں کا تو بہت سمان ہے دیکھیں بلکل اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے یہ آنکھوں میں دھوکھا بھی دے رہا ہے اور یہ اپنے سمان کو ٹھیس بھی پہنچا رہا دیکھیں لوگ اس وردی کو دیکھ کر اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں جیسا کی آپ دیکھ رہے ہیں لوگ ڈاؤن پارٹ ٹو چل رہا ہے لوگ ڈاؤن کو دیکھتے ہوئے کنال کی پولیس بڑا سخت اسے اپنا رویا پنا رہی اور بڑا اچھے سکارہ کر رہی ہے تو جسے دیکھتے ہو سیکٹر چار میں جو ہمارے ناکہ بندی تھی وہاں سے کل یہ آج صبح قریب ڈائی تین بجے دبائر کے ٹائم ہے جب یہ نکلا تو انہیں کچھ شک ہوا وہاں اور انہوں نے وہاں اس کو چیکنگ کی ایک بیگ اٹھایا ہوا تھا آرمی کی وردی میں تھی اور انہوں نے ایسے رکھا کہ ایک آرمی مین ایک پیدل جا رہا ہے اس سے پوچھتاش کی تو انہیں کچھ شک ہوا انہوں نے اس سے پوچھتاش کی اپنا آئی کاٹ دکھانے کے لیے کہا تو یہ اپنا آئی کاٹ نہیں دکھا پایا اور جیسے یہ آئی کاٹ نہیں دکھا پایا تو اس کے بعد پھر اور بریقی سے پوچھتا کی تو انہوں نے بتایا کہ میں نے یہ یونیفرم اور بیگ ایک کسی آرمی مین کا ٹرین میں سے امبالا چوری کیا تھا اور میں یہ یونیفرم ڈال کے بلوک ڈاؤن میں یوز کر رہا ہوں مجھے کہاں کہیں کسی ناکبندی پر کوئی رکاوٹر نہیں ہوتی آرمی کمیند دیکھ کر میرے نکال دیا جاتا ہے اور یہ اس میں پھر رہا ہے سر کیا میسیز دینا چاہیں گے جو اور بھی لوگ ہیں پولیس میں ڈیوٹی دے رہے ہیں ناکے لگائے ہوئے آرمی کو دیکھ کر تو کوئی بھی نہیں روکتا چاہے کوئی پترکار چاہے کوئی پولیس والا ہو کیا کہنا چاہیے دیکھیں بلکل آرمی کی وردی کے پرتی اور آرمی مین کے پرتی ہمارے دیش کے ہر آدمی ان کا سمان کرتا ہے بہت سمان ہے اور ہمارے مان میں بھی اس کے پرتی ہم نے بھی اسی پوچھتا سے کیا جو کی یہ خود بھی بتا رہا ہے کہ رستے میں لوگ اگر ملتے ہیں میرے کو پیدل جا آتے دیکھا تو لوگوں نے کوئی پانی پوچھ رہا تھا یا کوئی کسی پرکار سے کی ہلپ کر رہا تھا ہر آدمی اس کو سلوٹ کرتے ہیں اس وردی کو سلام کرتے ہیں اور یہ آدمی نے اس پر دیکھ کر لوگوں کو دھوکھے باجی میں رکھ کے اور پولیس کو اور ہر چیز کو گمراہ کر کے آیا تو یہ پولیس کی ایک چیکنگ میں جو ایک گہنتہ سے جو پوچھتا کی تو یہ اس کے چوری ہیں یہ دھوکھے باجی جو سامنے نکل کر رہا ہے خود اپنے مو سے بتا رہا ہے کہ میں بیس سے زیادہ چوریاں میں ابھی تک شامل رہا ہوں یعنی کہ یہ تو پروفیشنل ہے بلکل ابھی جو پریمیلی پوچھتاش ہے اس میں پوچھتاش میں آ رہا ہے یہ سامنے تو ابھی اور بھی بریقی سے اس کو کل کوٹ میں پیش کیا جائے گا اور ریمانڈ لیا جائے گا اور بریقی سے پوچھتاش کی جائے گی کہ یہ وردی ڈال کر ایسا کیا کام کرنا چاہ رہا تھا ایسا کوئی بڑی واردت کو بھی یہ کوئی انجام دے سکتا تھا یہ جو وردی کا میسیوز کر رہا ہے تو کس لیے کر رہا اور کہاں ڈال کر جا رہا تھا بریقی سے پوچھا جائے گا اور ہر چیز کی تیہ تک پہنچ جائے گا سر جو یونی فرم چورائی اس پر بھی راکیش کمار لکھے اپنا نام بھی راکیش کمار بتا رہا ہے سچ ہے یہ یا ابھی تک پورا سیوگ نہیں کیا جانچ میں دیکھیں یہ اپنا نام راکیش بتا رہا ہے جو پہلے اس نے اپنا اڈریس گلت بتایا تھا جو کہ اپنا اڈریس اس نے ہماشل کا بتایا جو کہ ہم نے ہماشل پولیس سے پوچھتاش کرنے پر وہاں جو جیسے لوکل پولی تھانا سے پتا کیا تو وہاں اس نام کا کوئی آدمی نہیں ملا پھر اس کو باریکی سے اور گیندہ سے پوچھتاش کرنے کے بعد یہ پتا لگا کہ یہ دوری پنجاب میں دوری سنگرور میں ایک کا دوری تھاڑا ہے وہاں کا رہنے والا ہے اور وہاں کا نکلا اور ابھی یہ بتا رہا ہے کہ میرا نام راکیش ہے وردی کی جو نیم پلیٹ بھی راکیش ہے بٹ اس کے بجو پر بھی راکیش نام خدا ہوا ہے ابھی یہ یہ بھی ایک جانچ کا وشح ہے کل ریمانڈ لیں گے اور گہرائی میں جائیں گے پھر دیکھیں گے اس کا گیم آدمی تو آپ سبھی لوگوں سے اپیل رہے گی کہ جو بھی لوگ اس خبر کو دیکھ رہے ہیں اس خبر کو ساتھ کے ساتھ شیئر ضرور کر دیں میں آپ کو بتا دوں کہ یہ وہ شخص ہے جسے جو اپنا نام راکیش کمار بتا رہا ہے اور سینہ کی وردی اس نے ڈالی ہوئی ہے آپ سبھی لوگوں سے اپیل رہے گی کہ جو بھی لوگ اس خبر کو دیکھ رہے ہیں اس خبر کو شیئر ضرور کریں اور سینہ کا کتنا سممان ہے یہ آپ سبھی لوگ جانتے ہیں اس لئے اس دیش بھر میں اس خبر کو وائرل ضرور کریں تاکہ ہر ویقتی تک یہ جانکاری پہنچ سکے تو نکلے کہاں سے آپ کتنے دن سے نکل رہے تھے میں تو ابھی جانے لگا تھا ادھر سے کہاں سے جلی سے ابھی تو آپ نے ابھی تو آپ نے یہ کہا تھا کہ میں ایک مہینے سے گھوم رہا ہوں لوگ ڈاؤن سے پہلے سے میں نے بردی چُرائی ہے بردی جو میں اپنے ساتھ ہی رکھے ہوئے تھے تو کہیں نہ کہیں جب تک سینہ بھی نہیں آئے گی تو آپ سمجھ سکتے ہیں کس طرقہ یہ شاتر چور ہے خود بتا رہا ہے کہ میں 20 سے زیادہ وارداتوں میں چور رہا ہوں اور اروپی رہا ہوں کسی میں سجا بھی ہوئی ہے کسی معاملے میں کتنے معاملوں میں جتنے بھار گیا ہوں کتنی عمر کتنی تنہا ہی ہے؟ مر مری چالی سال مر مری بیس تیس سال سے یعنی پروفیشنل آپ سمجھئے کہ بیس تیس سال سے یہ ویکتی چوری کر رہا ہے اور اس کے باوجود کہتے ہیں کہ چوری سے جائے ہیرا فیری سے نہ جائے اور یہ سینہ کے جوان کی وردی ڈال کر گھوم رہا تھا اس طرح سے پروپر اس پر میڈل بھی لگے ہوئے ہیں یہ بہت گمبیر معاملہ ہے اسے بہت ہلکے میں لینے کی ضرورت نہیں ہے بہت گمبیر معاملہ ہے کہ کیسے ایک ویکتی ہریانہ پنجاب اور ڈلی میں سینہ کی وردی ڈال کر گھوم آیا اور کسی نے اسے روکا نہیں لیکن یہ اتنی بڑی کامیابی اگر ملی تو کرنال پولیس کو ملی ایسے چو ہرجر سنگھ جو ہے تھانہ شہر کے ان کی ٹیم کو ملی کیونکہ بڑی واردات ہے یہ اسے آپ چھوٹی واردات نہیں آنکھ سکتے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دیکھ لیجئے یہ بھی سینہ کے جوان کا یہ دیکھ سکتے ہیں کہ لور ہے اور یہ دیکھ لیجئے یہ بھی بیگ ہے سینہ کے جوان کا یعنی پروپر جو اس کے پاس سب کچھ تھا اور یہ کیب بھی میں اس کا بہت سمان کرتا ہوں اور یہ دیکھ لیجئے کیب بھی سینہ کے جوان کی ہے اور یہ اس طریقے سے ڈال کر گھومتا تھا اور جب بھی کوئی پولیس والا ملتا تھا کوئی عام آدمی ملتا تھا اس کی مدد کرتا پانی پلا دیتا تھا کھانا کھلا دیتا تھا اور اس نے ناکے والی یہ وردی چورائی بلکہ دس ہزار روپے بھی اس میں تھے کتنے ویسے تھے اس میں دس ہزار روپے تو آپ گھر پہ اپنے سوچنا دی ہے کی میں پکڑا گیا ہوں یہاں پہ کون کر کے بتا دی ہے کتنے بچے ہیں آپ کے پریوار میں میرے دو لڑکی ہے دو لڑکی ایک لڑکا پتنی کیا کرتی ہیں پتنی ایسی ہے خالی ہیں تو یہ راکیش کمار نام کا جو وقتی ہے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ چوری کی واردات میں شامل رہا ہے اور چوری کی ہی یہ سینہ کی وردی ہے پورے کا پورا بیگ یہ چوری کا ہے دس ہزار روپے اس کے پاس سے برامت ہوئے ہیں جو اس نے بتایا کہ میں نے چوری کیے تھے دس ہزاری برامت ہوئے ہیں دس ہزار روپے اور بیس سے زیادہ واردات میں یہ خود اپنے موہ سے بتا رہا ہے کہ میں بیس سے زیادہ واردات میں شامل رہا ہوں آپ سبھی لوگوں سے یہ اپیل رہے گی کی اس خبر کو زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کریں ایک بر میں آپ کو باہر کی یہ تصویریں دکھا دوں کہ تھانا شہر کرنال کی یہ سیدھی سیدھی تصویریں ہیں اور اس میں کی سب سے بڑی جو خبر ہے وہ کرنال سے آ رہی ہے اور یہ دیکھ لیجئے تھانا شہر کرنال میں اس سمیں ہم کھڑے ہوں ہیں اور اس وقتی کو شیئر اس وقتی کو گرفتار کیا ہے کرنال پولیس نے اور بہت بڑی کامیاتی ہے کہ ایک وقتی سینہ کے جوان کی وردی ڈال کر آپ یعنی اندازہ لگا کر دیکھئے کہ سینہ کے جوان کی وردی ڈال کر پولیس کی وردی ڈال کر کتنے لوگ اس طرح سے پورے دیش میں پورے راجے میں گھوم رہے ہوں گے اور آج اسے گرفتار کیا گیا اور اب اسے کوٹ میں پیش کیا جائے گا اور یہ دیکھ لیجئے اس کے پاس یہ بیگ ہے یہ دیکھ لیجئے یہ سارے کا سارا جو سمان ہے یہ اس کے پاس سے برامد ہوا ہے اور یہ چوری کی واردات کرنے کے بعد اس جو وردی ہے جو وردی اس نے ڈالی ہوئی ہے اسے لینے میں کامیاب رہا راکیش کمار اپنا بھی نام بتا رہا ہے اور راکیش کمار ہی اس یونی فارم کے اوپر بھی لکھا گیا کہیں نہ کہیں ایک سنگین اور بڑا معاملہ ہے کرنال پولیس کی یہ بڑی کامیابی بتائی کہی جا سکتے اور جس طرح سے نشہ کہاں سے لیتے تھے کیا نشہ لیتے تھی نشہ لیتے تھے کیا نشہ لیتے تھے ہوا کرتے تھے کیا نشہ لیتے تھے کپسول کھاتا تھا ابھی بھولتے ہوا ہے ابھی نہیں کھایا ہوا سر نشے کا بھی خود کو آدھی بتا رہا ہے کیا کچھ اس بارے میں جان پردادا ہو بھائی کہ کچھ نہیں ابھی ایسے ہی میڈیکر ہوگα کروائیں گے اس کا اور بھی پوش تاج کریں گے ابھی تو اس کیا مقدمہ دیا اس کو ریسکی گے تو اس کے بعد آہ ایمانڈ لیں گے ایمانڈ میں باریکی سے پوچھتاش کریں گے بلکل گہنٹا تک جائیں گے جو بھی ہوگا ہر چیز تاتھی سامنے لے کیا تو آپ سبھی لوگوں سے اپیل رہے گی کہ جو بھی لوگ اس خبر کو دیکھ رہے ہیں اس خبر کو شیئر ضرور کریں تاکہ دیش بر میں یہ سوچنا یہ جانکار ہی جا پائے کہ کس طرح سے کرنال پولیس کو ایک بڑی کامیابی حاصل ہوئی ہے کہ کس طرح سے سینہ کے جو جو جوان کی یہ دیکھ لیجئے کس طرح کھلے عام گھوم رہے جبکہ عام آدمی کے لیے بہت زیادہ restriction ہے کوئی جا نہیں سکتا چاہے پترکار ہو پولیس ہو ہر چونک چو راہے پر روکا جاتے لیکن آرمی کی یونی فارم دیکھنے کے بعد جب اسے کسی نے نہیں روکا حوصلے اتنے بلند ہو گئے کہ کرنال تک پہنچ گیا اور کرنال پولیس نے دھرد بوچا جب شک ہوا کہ دھائی تین بجے صبح یہ کہاں گھوم رہے وہ بھی شام کو شام کو شام کے تین چار بجے کی بات ہے یہ کہ کرنال پولیس کو جب ڈاؤٹ ہوا کہ کہاں گھوم رہے جات پڑتال کی گئی کہ آپ کس طرح سے گھوم رہے ہیں اس کے بعد اسے آرسٹ کیا گیا اور اس نے خود واردات قبول کی کہ یہ سینہ کے جوان کی وردی کو چوری کرنے کے بعد ڈالنے کے بعد لگ بگ ایک سوہ مہینے سے گھوم رہے جب سے لوگ ڈاؤن چل رہا ہے اس سے پہلے امبالہ سے اس نے یہ چوری کی ہے اور کئی معاملوں میں سزا یافتہ بھی ہے خود یہ بتا رہے ہے حالانکہ سچ کیا ہے ابھی کرنال پولیس اس کی جانچ کر رہی ہے ریمانڈ کے دوران اس بات کی جانچ کی جائے گی کہ کتنا یہ سچ بول رہا ہے کتنا جھوٹ بول رہا ہے لیکن یہ پروفیشنل چور بھی ہے اور جسے کرنال پولیس نے پکڑ لیا آپ سبھی لوگوں سے اپیل رہے گی کہ اس قبر کو دیکھنے والے اس قبر کو شیئر میں ہوں اکرشو نپل کرنال کے تھانا چاہر سے اپنے سیوگی لکش برما کے ساتھ دنیا والا